خیمتی لمحے ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو اور اس کی خسم کھاؤ تو ہم تمہاری بات مال لیں گے یا پھر اپنے ماں کی خسم کھاؤ ہم یہ بات مال لیں گے اس طریقے سے کہا جاتا ہے یا پھر اسے آپ محبت کرتے ہو اس کی خسم کھائیں تاکہ آپ کی بات کو ہم صحیح تسلیم کر لیں اس طریقے سے لوگوں کو کہا جاتا ہے اور یہ بھی لوگ اخیدہ رکھتے ہیں یہ بھی سوچ رکھتے ہیں کہ اگر فار ایزیمپل آپ اگر ماں کی خسم کھا رہے ہو اور وہ خسم جھوٹی نکلے تو آپ کی ماں مر جائے گی اگر بیوی کی خسم کھا رہے ہو خسم جھوٹی نکلے تو بیوی مر جائے گی تو لہٰذا اس ڈر سے لوگ جو ہے نہ وہ خسم کھاتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے یہ بھی لوگوں کا اخیدہ ہوتا ہے تو آئیے شیخ سے ہم یہ چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی خسم کھانا اسلام میں جائز ہے اور یہ کرنے سے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قسم کھانا کیسا ہے سب سے پہلے قسم کیوں کھا جاتی ہے قسم کھا جاتی ہے کسی بھی چیز کی تاقید کے لئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قسم چاہے کھائے اس لئے قرآن مجید میں بے شمار چیزوں کی قسم ہے دن کی رات کی اور جو ہے سورج کی چاند کی اور جو بہت سارے پھولوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا ہے بندوں کے لئے اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی قسم کھانا ناجائز ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے کھا سکتا ہے وقت کی اللہ نے کھائی واللہ سرکھایا واللہ علیہ ایزا اخشا والنار ایزا تدلہ اس طرح جو ہے والفجر والیال لیلہ شد دس راتوں کی قسم والتین والزائیتون اللہ جس چیز کی قسم چھائے کھا سکتا ہے جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قسم کھائے یا وہ چپ رہے اللہ کے قسم کھائے یا چپ رہے غیر اللہ کے قسم کھانا جائز نہیں ہے اور غیر اللہ کے قسم کھانا یہ شرک اصغر میں ہے یعنی قرآن پر ہاتھ رکھنا ہے یا ماں اپنے بیٹے کی قسم کھاتی ہے کہ میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں قسم کھاتی ہوں بڑا برسغیر بہت عام ہے لوگ ہر اپنے محبوب کی قسم کھا لیتے ہیں شعور کا بیٹی کا یہ ساری چیزیں شرک اصغر میں ہیں شرک اصغر چھوٹے شرک شرک اصغر کی جو مثال لی جاتی ہے دو چیزیں بڑی اہم ہے ایک تو ریاہ ہے دوسری غیر اللہ کی قسم کھانے شرک اصغر میں کیوں اس لئے کہ جب کسی چیز کے آپ قسم کھاتے ہیں تو گویا ہے کہ آپ اس کی عظمت کے قائل ہو گئے اس کے تقدس کے قائل ہو گئے یہ چیز ہمارے نزدی قرآن بہت اہم ہے لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی ذات کی طرح قرآن ہے لیکن آپ قرآن کے قسم نہیں کھا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں قعبہ کے رب کی قسم رب القعبہ کے قسم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھائیے تو اللہ کی قسم کے علاوہ کسی دوسری کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں قرآن کے رب کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں کیوں حقیقت قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کے ذات اور صفات کی طرح اسے بقا اور دوام ہیں تو کعبہ کے رب کے قسم آپ کھا سکتے ہیں رب القعبہ اللہ کے قسم ہے کعبہ کے قسم نہیں ہوئی تو صرف اور صرف اللہ کے قسم کھانا ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے قسم کھانا شرکی اصغر ہے اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر وہ قسم ہماری پوری نہیں ہوئی اس قسم کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے جس کی قسم کھائے گی وہ نقصان میں رہے گا یہ جو ہے بدعقیدگی کی مثال ہے بدعقیدگی کی مثال ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ ہم نے جس کی قسم کھائی اور وہ قسم پوری نہیں ہوئی تو اس شخص کو نقصان ہوگا اس کی وفات ہو جائے گی اور اسے کوئی پریشانی لائق ہو جائے گی یہ بدعقیدگی کی مثال ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے صحیح نہیں ہے کیا کوئی خسم اگر دوڑتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے اسلام خسم جو دوڑتا ہے اس کی سزا قرآن مجید میں بتائے گی فَقَفَارُتُ اِتْعَامُ وَأَشْرَتِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسِتِ مَا تُتِیمُنَ عَلِيكُمْ وَوْقِسُتُمْ وَوْتَحْرِ وَرَقَبْهَمْ کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کبڑا پہنانا ہے یا ایک گلام کو آزاد کرنا ہے یا تین دن نوزے رکھنا ہے یہ قسموں کے کفارے کے بارے بتائے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی